بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان حکیم حمد رفیق ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مٹاپے کے حوالے سے ویڈیو نمبر تیس اور مٹاپے کے حوالے سے قسط نمبر ون میں تو اسی سنسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس کے دوسرے اسے پر بات کریں گے کہ مٹاپے کی وجہات کیا ہے اسے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کون سے نقصہ جات ہرپل نقصہ جات استعمال کیا جا سکتے ہیں جن سے مٹاپے سے بہت جل جان چھڑائی جا سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے التماس آئے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رفیق کو سبکرائب کریں سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں تو ناظرین ایک صحت مند انسان خواہ اس کا وزن کتنا ہی کیوں نہ ہو اسے روزانہ کموں بیش دو ہزار حرارے درکار ہوتے ہیں اب اس میں کمی پیشی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک انسان جسے ملوم ہے کہ اسے دو ہزار حرارے چاہیے تو ایسے انسان کو جو دفتری کام کرتے ہیں وہ تو دو ہزار حرارے استعمال نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں یا منت مزدوری کرتے ہیں تو ان کو دو ہزار حرارے بھی کم ہوتے ہیں تو جو دو ہزار حرارے ہمارے جسم میں خرچ کرنے ہوتے ہیں جو دفتر میں کام کرنے والے ہیں یا بیٹھنے والے ہیں وہ یہ خرچ نہیں کار پاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بقایا حرارے چربی کی صورت میں اس کے جسم میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ناظرین ان کو ختم کرنے کے لئے یا تو اس کی مقدار کھانا ہی ایسا کھایا جائے جس میں کام ہرارے ہوں یا پھر اس کے ساتھ آپ کو وردش اور ادوائیات استعمال کرنی ضروری ہے تو ناظرین پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی مٹاپے کے حوالے سے مٹاپے کی دو اقسام ہیں پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی اس کی پہلی اقسام کے بارے میں کہ جسم جو رتوبات کا جسم کے اندر زیادہ ہو جانا اس کے حوالے سے اس کا حل کیا ہے اور اس سے نجات کیسے منکن ہے تو ناظرین آج ہم اسی سنسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے یعنی کہ خوشکی سردی کا زیادہ ہو جانا اس کی وجہ سے جو بڑا مٹاپہ ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے اور اس مٹاپے سے کس طرح نفٹا جا سکتا ہے کیسے اس مٹاپے سے جان چڑھائی جا سکتی ہے تو ناظرین مٹاپہ ایک انٹرنیشنل بماری بنتی جا رہی ہے جو کہ ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے جیسا کہ ہم روز مرہ میں نیچرل اشیاء کا استعمال کم کرتے ہیں اور کیمیکل والی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مٹاپے کا شکار ہونا پڑ رہا ہے جیسے کہ عام طور پر فاس فوڈ کا عیکل دور دورہ ہے چٹکارے دار فاس فوڈ کھانے کا دور دورہ ہے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ اسے کھانا چاہیے تو ناظرین کھانا تو چاہیے مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کی ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ آپ اگر کھائیں گے تو یہ مٹاپے کی طرف آپ کو لے جائے گا تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں سلات کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں تو ناظرین آپ شروع کرتے ہیں اس کی دوسری قسم کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں مٹاپے کو ختم کرنے کے کئی قسم کے علاج اور ادوائیات مارکیٹ میں ملتے ہیں لیکن ان کے استعمال سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہاں یہ بات سچ ہے اگر آپ اپنی خوراک کو درست کریں گے روزانہ وردش کریں گے تو اچھے مل سکتے ہیں آپ کو جلدی اس سے چھٹکارہ مل سکتا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ کم کھانا چاہیے بلکہ خالی پیٹ نہ رہیں تھوڑا بہت لازمی کھائیں وردش بھی روزانہ کرنی چاہیے ہم نے آپ کو پہلی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مٹاپے کی دو اقسام ہیں پہلی قسم میں جسم کے اندر رتوبات کی زیادتی ہوتی ہے جسم ڈیلا اور نرم ہوتا ہے اور دوسری میں خوشکی سردی ہوتی ہے رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے مٹاپے کا علاج ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آج ہم آپ کو خوشکی سردی کی وجہ سے ہونے والے مٹاپے کا علاج بتا رہے ہیں تو ناظرین اس قسم کے مٹاپے میں انسانی جسم صحت ہوتا ہے چھونے سے لچکدار یا نرم مسحوص نہیں ہوتا تو اس کے لئے ناظرین نقصہ نوٹ فرما لیں مکہو یہ آپ نے لینا ہے پانچ گرام اگر تازہ مل جائے تو کوئی بات نہیں تازہ نہ ملے تو آپ انسار سٹور سے لے سکتے ہیں مکہو کو عام پنجابی زبان میں پی لک بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین کانسی کانسنی یعنی کہ یہ بھی اگر تازہ مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو آپ پانچ گرام پانسار کی سٹور سے لیں پوتینہ تازہ مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو خوشک پتینہ یہ پانچ گرام گلاب کی پتیاں تو ناظرین اگر تازہ ملے تو ٹھیک ورنہ خوشکی پانچ گرام اور اس کے علاوہ سانف پانچ گرام تو ناظرین ان تمام ادوائیات کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد امبل تاز کی ٹکیا امبل تاز کی یہ پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی آئیکل ویسے تو بہت کم ملیں گے آپ کو ڈنڈے امبل تاز کی ٹکیا بیس عدد یہ آپ نے بیس عدد لینی ہے تو ناظرین ان تمام ادوائیات کو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اچھی طرح کیوے کی طرح پکانا ہے جب یہ پک پک کر کیوہ صرف دو کپ رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر خالی پیٹ گونٹ گونٹ کر کے دن میں دو مرتبہ نوش کریں صبح بھی کر سکتے ہیں شام بھی کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین دو کپ آپ نے سارا دن میں پانی پینا ہے ایک لیٹر پانی کو یہ آپ کو ایک دن کی خوراک بتائی ہے مکہو پانچ گرام کاسنی پانچ گرام پتینہ پانچ گرام گلاب کی پتیاں پانچ گرام سوف پانچ گرام امبل تاز کی ٹکیا بیس گرام تمام اجزاء کو ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح کیوے کی طرح پکائیں جب دو کپ رہ جائے تو تھوڑا سا نمک اگر آپ کا دل نہیں کرتا نمک ڈالنے کو تو کوئی بات نہیں نمک نہ ڈالیں صبح خالی پیٹ گونٹ گونٹ کر کے پیئیں ایک کپ اور ایک کپ آپ سارا دن میں پی سکتے ہیں یا شام کو پی لیں تو ناظرین اس سے پہلے جو ہم نے اس کی پہلی اقسام کی ویڈیو بنائی تھی جس میں رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے مٹاپہ ہوتا ہے تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر کسی دوست نے وہ دیکھنی ہو تو وہ اسی ویڈیو کے نیچے لنک پر جا کر دیکھ سکتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل لائک پر ضرور کلک کریں اس کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں